اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے خجور کا ملشک یہاں میں نے لئے ہیں دس پندرہ سوفٹ والی خجوریں پہلے تو ہم چوری سے کٹ لگا کر ان کی تمام گھٹلیاں نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے کاجو شامل کر دیں گے دس سے بارہ بادام شامل کریں گے دو کپ تھنڈا دور ڈالیں گے خجور کا ملشک صحت کے لئے بہت ہی اچھا ہے سپیشلی بچوں کے لئے اگر آپ کے بچے کمزور ہیں تو آپ انہیں ڈیلی پندرہ دن خجور کا ملشک بنا کر پلائیں تو پندرہ دن میں ہی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک چمچ دوکھ ملنگا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بھی گو کر رکھ دیں گے نٹس اور خجور کو گرائنڈر میں ڈال کر تھوڑے سے دودھ میں گرائنڈ کر لیں گے شروع میں ہم تھوڑا سا دودھ ڈال کر گرائنڈ کریں گے اگر ہم سارے کے سارا دودھ ایک ساتھ ڈال دیں گے تو گرائنڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا خجور گرائنڈ ہونے کے بعد باقی کا بچہ ہوا دودھ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک دفعہ پھر سے شیک کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے آئسنگ کیوب جتنا تھنڈا آپ پسند کرتے ہیں اتنی ہی آئس اس میں ڈال لیں ڈھکن لگا کر ایک بار پھر سے گرائنڈ کر لیں گے تکھ ملنگا جو ہم نے بھگو کر رکھا تھا سائز میں ڈبل ہو چکا ہے اسے ہمیں ایک ایک چمچ گلاس میں ڈال دیں گے تکھ ملنگا ڈالنے کے بعد تیار کیا ہوا ملشیک اس کے اندر ڈال دیں گے اینڈ میں اس کو چمچ سے مکس کر لیں جب آپ اس طرح کا ملشیک ڈیلی بچوں کو بنا کر دیں گے تو یقیناً بچے بہت شوق سے پیئیں گے چہرے پہ رونا کائے گی اور نکھار پیدا ہوگا اور دنوں میں ہی موٹے ہو جائیں گے گارنیشنگ کے لئے تھوڑے سے پھر سے میں اس کے اوپر نٹس ڈال دوں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ